بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدنی علمہ اب یہ سنتھیٹک میڈیا میں ہر کمپوننٹ اور اس کی ہمیں فطرت پتا ہوتی ہے بھی کیا چیز ہے وہ فطرت سے مرادکار وہ ہائیڈریٹ ہے پروٹین ہے لپڈ ہے اور اور اس کے علاوہ اس میں گلکوز اور سکتی آمونیوم فاسیٹ پوٹاشن فاسیٹ سوڈیم کلورائیڈ وغیرہ اب آگے وہ ایک ایک چیز کا کام بتا رہا ہے گلکوز کیا کرتا ہے انرجی سپلائی ای مطلب انرجی سپلائی اب بہت سارے ممی بچے وہ کہتے ہیں یار میں نے جوس بھی ہے مجھ میں انرجی آگئی انرجی کہتے ہیں طاقت پاو ہے ٹھیک ہے اور اگلا امونیوم آئنز کیا کرتے ہیں امونیوم آئنز سورس آف نائٹروجن نائٹروجن کا سورس ہے جو کیا کرتا ہے امائنو ایسڈ اور نیوکلیک ایسڈ کی فارمیشن کے لیے ضروری ہے جو نائٹروجن ہے امونیوم فاسفیٹ جو ایگر کے اندر موجود ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے نائٹروجن حاصل نائٹروجن نیوکلیک ایسڈ اور امائنو ایسڈ کے بنانے کا بنیادی جوزب ہے جس طرح گوشت کس چیز کا بنا ہوتا ہے میجرلی پروٹین کی کہ شاباش اب تیسے نمبر پہ فاسفیٹ is used in DNA and RNA synthesis فاسفیٹ کا کیا کام ہے شاباش DNA and RNA synthesis وہ کسے ہوتی ہے فاسفیٹ سے اب بیکٹیریا نے طاقت بھی لینی ہے اس کا نیوکلیک ایسڈ بھی بننا ہے اس کا RNA یا DNA بھی بننا ہے تو وہ ساری چیزیں ادھر سے حاصل کر رہے ہیں اب سلفر فرام میگنیشیم سلفیٹ is valuable for enzyme formation یہ سلفیٹ سے سلفر حاصل ہوتی ہے یہ کس چیز کے لئے ضروری ہے enzyme بیکٹیریا کے اندر enzyme بھی موجود ہوتے ہیں اب جس طرح ہمارے اندر مختلف قسم کے پراسس چڑھ رہے ہیں ان کے لئے enzyme ضروری ہے ٹھیک ہے آگے sodium chloride stable internal environment in the site of plasm sodium chloride کیا کرتا ہے سائٹو پلاز میں stable environment کو stable رکھتا ہے stable environment کو maintain رکھتا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح اب میں بالکل شکر الحمدللہ نار مجھے بالکل صحت اوکی ہے اب میری طبیعت خراب ہو جائے تو مطلب کس چیز کی کمی ہو گئی میرے سائٹو پلازم میں اسی طرح بیکٹیریا کا جو سائٹو پلازم کا environment ہے اس کو maintain کون رکھ رہا ہے عام نمک یہ ہر طرح کے سل کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے یہ سنتھیٹک میڈیا میں یہ چیزیں مجیود ہوتی ہیں اور ان کا الاد الادام نے function دیکھ لیا مجھے